موزز سامین حضرات شریق ایسٹ کا ایک اور عقیدت بھرا نظرانہ غوث پاک کے والد اور ایک سیف آوازیں ہیں حاجی تسلیم آصف کی کلام لکھا ہے جناب عاطف سید پوری نے موسیقی سے سوارا ہے جناب سندرم جی نے سمات فرمائیے حضرات غوث پاک کے والد اور ایک سیف حاجی تسلیم آصف کی آواز میں قطع ارض ہے کیا ہوگا خاندان بھلا غوث پاک سا ہوگا نہیں گھرانا صداغوں سے پاک سا کتنے عظیم ہوں گے وہ ماں باپ سوچیے جن کو خدا نے بیٹا دیا کو خو سے پاک سا اے دوستو یہ غور سے سننے کی بات ہے اے دوستو یہ غور سے سننے کی بات ہے اے دوستو یہ غور سے سننے کی بات ہے لکھی ہے کتابوں میں حوالوں کے ساتھ ہے لکھی ہے کتابوں میں حوالوں کے ساتھ ہے اے دوستو یہ غور سے سننے کی بات ہے اے دوستو یہ غور سے سننے کی بات ہے لکھی ہے کتابوں میں حوالوں کے ساتھ 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 ہے موسیقی موسیقی اے دوستو یہ غور سے سننے کی بات ہے لکھی ہے کتابوں میں حوالوں کے ساتھ ہے لکھی ہے کتابوں میں حوالوں کے ساتھ ہے یہاں سے ہم آپ کو غور سے پاک کے والد اور ایک سیب یہ واقعہ سنا رہے ہیں سامین اکرام سماتھ پڑھمائیے داملو بلی تھے کاٹتے تھے دن شعور سے خود کو نکھارتے تھے شریعت کے نور سے رہتے تھے بڑے شوق سے دریا کے کنارے کرتے تھے عبادت سے بہت خوب نظارے کوئی کبھی حرام شہج رکھنے نہ کھائی کھاتے تھے اپنے خون پسینی کی کمائی جاتے تھے روز بستی میں مصدوری کے لیے محنت کے جو وہاں سے ملا کرتے رہتے لاتے تھے انہیں پیسوں کا کھانا خرید کر کھاتے تھے وہیں شوق سے دریا کنارے پر مامول تھا یہی یہی جینے کا طور تھا زیادہ سے زیادہ ان کا عبادت پہ غور تھا مردی خدا کی دیکھئے ایک روز کیا ہوا بیمار آپ پڑ گئے نقشہ بدل گیا کمزور ہوئے اتنا کہ ناچار ہو گئے جلنے کے اور پھرنے کے لائق نہیں رہے جلنے کے اور پھرنے کے لائق نہیں رہے مصدوری کو نہ جا سکے مجبور ہو گئے 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 موسیقی مصدوری کو نہ جا سکے مجبور ہو گئے ایک مرتبہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں مصدوری کو نہ جا سکے مجبور ہو گئے مصدوری کو نہ جا سکے مجبور ہو گئے سوچا کہ ایسے حالوں میں میں پاؤں اور سواب روزے رکھوں تو ہوں گا برکت سے فیض یا روزے رکھے پھر آپ نے لے کر خدا گنام پانی سے روزہ کھولتے ہوتا جو بکت شام پانی سے جبکہ سہریوں افتار کیوں ہی تو کچھ دنوں میں حال ہوا ہستا واقعی بے کھانا کھائے ہوتی کہاں تک گزر بخل ہوتا گزارا ان کا بھلا کیسے پانی پر کم دوری اتنی بڑھ گئی ہو شوخی رد پھڑے دشوار امتحان ہوا غم میں گھل گئے روز آخر ان پہ یہ پیش آیا حادثہ جگ کر سا آیا گر گئے غش کھا کے ایک جگہ جگ کر سا آیا گر گئے غش کھا کے ایک جگہ جگ کر سا آیا گر گئے غش کھا کے ایک جگہ پھر آیا ہوش آپ کو تو کھائی راہ دی پھر آیا ہوش آپ کو تو کھائی راہ دی پھر آیا ہوش آپ کو تو کھائی راہ دی پھر آیا ہوش آپ کو تو کھائی راہ دی موسیقی جب آپ بیمار ہو گئے تو مزدوری کے لیے نہیں جا سکے آپ نے روزے رکھنا شروع کر دی اس طرح سے کافی روز گزر گئے اور آپ ایک دن غش کھا کر کے جاتے ہیں لیکن آگے کا ہوتا ہے ہنسا میں ہی ملاحظہ کریں گھن تو یوں ہی پڑے رہے بے ہوش حالوں میں پھر آیا ہوش آپ کو تو کھائی راہ دی اٹھی نظر جو آپ کی دریاں کی موجوں پر ایک سیب آیا پہتا ہوا موجوں میں نظر دل کو ہوئی تسلی ملا روح کو قرار شکرے خدا ادا کیا خوش ہو کے بار بار سوچا کے روز آج میں کھولوں گا سیب سے جھٹکار آج دھوک سے مل جائے گا مجھے رکھی نگاہ اس پہ کنارے پہ پیٹھ کر جب آ گیا وہ پاس تو اٹھایا جلد کر آیا جو وقت شام کا وہ سیب کھا لیا کچھ دم میں دم پڑا ادا شکرے خدا کیا کھا دھو گئے وہ سیب مگر سوچنے لگے کھایا جو مال مفت کا جایاستی ہے مجھے کھایا نہیں ہے مفت کا مال آج تک کبھی لیکن کھلایا بھوک نے یہ سیب ہوا پئی لیکن کھلایا بھوک نے یہ سیب ہوا پئی تے سوچ سمجھے کھا لیا غلطی پڑی ہوئی تے سوچ سمجھے کھا لیا غلطی پڑی ہوئی اب ہے دلو دماغ میں حل چل پڑی ہوئی اب ہے دلو دماغ میں حل چل پڑی ہوئی موسیقی آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے یہ دریا میں ایک سیب بہتا ہوا نظر آتا ہے آپ اس سیب کو اٹھا لیتے ہیں اور جب مغرب کا وقت آتا ہے تو آپ اس سیب سے افتار کرتے ہیں لیکن آگے کیا ہوگا سامین تے سوچ سمجھے کھا لیا غلطی بڑی ہوئی اب ہے دلو دماغ میں حل چل پڑی ہوئی پھر سوچا کیسے داغ میرے دل کا ساف ہو غلطی جو میں نے کی ہے وہ کیسے معاف ہو آیا خیال سیب پہ آیا ہے جہاں سے کوشش کروں پہنچنے کی فورم میں وہاں پہ ہو سکتا ہے ملے کہیں اس سیب کا پتا مالک ملے جو اس کا بتاؤں اسے خطا جب بخش دے گا وہ مجھے پاؤں گا تب کرا ورنہ ہمیشہ یوں ہی رہوں گا مشرم سا کر کے یہ قصد آپ اٹھے ہو کے شادما اور دریا کے کنارے کنارے ہوئے رواں آیا تھا وہ جدھا سے اسی سمت پہنچنے آنکھوں سے عشق جاری تھے کب بارے غم تلے پہنچے جو ایک مقام پہ دیکھے یہ نظارے سیبوں کا ایک باغ ہے دریا کے کنارے کچھ پیڑوں کی شاخیں ہیں جو کی پانی کے اوپر کچھ پیڑوں کی شاخیں ہیں جو کی پانی کے اوپر دریا میں سے وہ گرتے ہیں ان شاخوں سے اکثر دریا میں سے وہ گرتے ہیں ان شاخوں سے اکثر دریا میں سے وہ گرتے ہیں ان شاخوں سے اکثر دریا میں سے وہ گرتے ہیں ان شاخوں سے اکثر موسیقی موسیقی آپ کو سیب اٹھا کر کھا لیتے ہیں اور دل میں خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں کہ سیب کس کا ہے آپ اس دریا کے کنارے کنارے چلتے ہیں اس دور جا کر آپ کو سیب کا باگ ماندور آتا ہے پیڑوں کی شاخیں ہیں جھکی پانی کے اوپر دریا میں سے وہ گرتے ہیں ان شاخوں سے اکثر مصرور ہوئے جھڑنے لگا نور جبھی سے بہتا ہوا وہ سے وہ گیا ہوگا یہی سے فوراں چلے وہ باغ کی جانب کو دوڑ کر داخل ہوئے جو باغ میں تو آیا کیا نبر مشغول ایک بزرگ عبادت میں ہے وہاں دنیا جہاں کا ان کو نہیں ہے کوئی دماغ تصویح پڑ رہے ہیں درو جو سلام تھی ہے رحم رکھی سامنے رب کے کلام تھی پارے ہو ہوئے وہ کر کے عبادت بزرگ جہاں یوں ہم کلام آپ ہوئے ان سے باعدہ ہو سرزد ہوا ہے مجھ سے گناہ ایک اے حضور مجھ جم میں آپ کا ہوں میرا بخش یہ قصور ایک سیب در سے پانی میں پہتا ہوا گیا بے ازن میں نے کھا لیا وہ سیب آپ کا آیا ہوں بخش والے میں اپنے قصور کو آیا ہوں بخش والے میں اپنے قصور کو کر دیموں آپ کو غم دل سے دور ہو مردی مو آپ کو غم دل سے دور ہو مردی مو آپ کو غم دل سے دور ہو موسیقی 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 المختصر وہ کرنے لگے کام پھر تمام رہنے لگے خدا کی عبادت میں صبح و شام جو کچھ بزرگ کہتے وہی کرتے تھے صدا بھاتھی تھی ان بزرگ کو ان کی ہر ایک عدا ورسیں گزر گئیں وہی رہتے ہوئے دی کرتے رہے وہ شام و سہر ان کی خدمتیں ایک دن اب سالے نے کہا اے میرے حضور کب ہوگی سزا پوری میری بولی یہ حضور بولے بزرگ بھی نہیں پوری ہوئی سزا کچھ وقت اور یہی تمہیں ہوگا گزارنا کچھ وقت اور یہی تمہیں ہوگا گزارنا کہنے لگے عدب سے مجھے یہ بھی ہے خبور کہنے لگے عدب سے مجھے یہ بھی ہے خبور جو چاہو تو سزا مجھے مجھ سے ہوئی ہے خبور جو چاہو تو سزا مجھے مجھ سے ہوئی ہے خبور جو چاہو تو سزا مجھے مجھ سے ہوئی ہے خبور موسیقی موسیقی حضرت مبور صالح رحمت اللہ علیہ ان بزرگ سے کہتے ہیں کہ حضور اب تو آپ میری خطہ بخش دیجئے بولے بزرگ ابھی نہیں پوری ہوئی سزا کچھ وقت اور یہی تمہیں ہوگا گزارنا کہنے لگے عدب سے مجھے یہ بھی ہے خبور جو چاہو دو سزا مجھے مجھ سے ہوئی ہے خبور کرنے لگے وہ باغ کا پھر کام کا حج سب جس چیز کی بھی آئی ضرورت وہ کی خلم بڑ سے گزاری باغ میں اور دیکھ بھا لکھی بھولے سے مگر کھایا نہ ایک سیب بھی کبھی کچھ بر سے اور گزاری کہا ایک دن تبھی پوری سزا ہوئی ہے میری یا نہیں ابھی کہنے لگے بزرگ سزا ہو گئی مگر بخشوں گا نہیں غلطی ابھی راہ دے دگر ایک شرط ہے میری اسے مانو کہ تم اگر غلطی تبھی معاف کروں گا میں جلد تر لڑکی ہے ایک میری عجب اس کی ذات ہے سنیے بغور اس کو یہ سننے کی بات ہے بھونگی ہے موں سے اور وہ آنکھوں سے ہے اندھی بہری ہے اپنے کانوں سے پیروں سے ہے لنگڑی بہری ہے اپنے کانوں سے پیروں سے ہے لنگڑی وہ نوجبہ ہے اور میرے دل کا چین ہے وہ نوجبہ ہے اور میرے دل کا چین ہے لڑکی کا عقد کرنا میرا فرض این ہے جڑکی کا عقد کرنا میرا فرض این ہے جڑکی کا عقد کرنا میرا فرض این ہے جڑکی کا عقد کرنا میرا فرض این ہے موسیقی موسیقی بھونگی ہے موں سے اور وہ آنکھوں سے ہے اندھی بہری ہے اپنے کانوں سے پیروں سے ہے لنگڑی وہ زرگ حضرت عبو سالے سے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ شرطیں ماننا ہے آپ کو میری بیٹی سے عقد کرنا ہے آگے کیا ہوگا سامین وہ نوجبہ ہے اور میرے دل کا چین ہے لڑکی کا عقد کرنا میرا فرض این ہے کرنا پڑے گا عقد تمہیں اس کے ساتھ نہیں غلطی تمہاری معاف کروں گا تب ہی تمہیں بولے کہ حق ہے آپ کو جو چاہو وہ کرو لیکن حضور آپ میری غلطی بخش دو بخشا انہیں بزرگ نے اور عقد بھی کیا رہنے کے لیے کونوں کو کمرہ بھی اکتیا پہنچی جو عقد ہو کے دلہن اپنے کمرے میں شوہر بھی پہنچا رات کو کہ پھائی نہ ہاتھیں شوہر نے مگر ڈالی جو بی بی پہ ایک نظر حیرت میں پڑ گیا کہ یہ لڑکی ہے خوب کر میری دلہن تو لگڑی ہے اندھی ہے بے زبان شاید یہ لڑکی اور کوئی آ گئی یہاں یہ سوچ کر بزارتی سجدوں میں رات بھر بیٹھی رہی دلہن بھی عدب سے جھکائے سر بیٹھی رہی دلہن بھی عدب سے جھکائے سر وقت سہر ہوا تو چلا کمرے سے جبان وقت سہر ہوا تو چلا کمرے سے جبان جاگر کہا بزرگ کی خدمت میں سب بیان جاگر کہا بزرگ کی خدمت میں سب بیان حضرت ابو سوالے جب کمرے میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے آپ سوچتے ہیں کہ مجھے تو لولی لنگڑی اندھی بتایا گیا تھا یہ لڑکی تو خوبصورت ہے آپ پوری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں وقت سہر ہوا تو چلا کمرے سے جبان جا کر کہا بزرگ کی خدمت میں سب بیان بولے بزرگ جھوٹ کبھی بولتا نہیں میں اپنے لب خلاف شراب بولتا نہیں دیکھانا اس میں غیر تو اندھی ہے کس لیے بولی کبھی نہ جھوٹ وہ کنگی ہے کس لیے سنتی نہیں ہے دیبت بہری ہے اس لیے گھر میں سے کبھی نکلی نہ لنگڑی ہے اس لیے وہ آبدا ہے اور عبادت گزار ہے آمل قرآن پاک کی ہے روزادار ہے ہر ایک عمل ہے اس کا شریعت کے مطابق ہر پل گزارتی ہے تاریخت کے مطابق تم خوش نصیب ہو تمہیں اے تھی بھلن ملی خوش وقت وہ بھی ہے جو ملا تم سا آدمی جاؤ ہمیشہ خوش رہو دیتا ہوں میں دعا رحمت کی بارشیں کرے تم پر سدا خدا رحمت کی بارشیں کرے تم پر سدا خدا عاطف خوشی سے رہنے لگے پھر وہ ساتھ میں عاطف خوشی سے رہنے لگے پھر وہ ساتھ میں غوصل براسہ بیٹا خدا نے دیا گھنے غوصل براسہ بیٹا خدا نے دیا گھنے غوصل براسہ بیٹا خدا نے دیا گھنے